کرونا میں مبتلا ٹرمپ اسپتال سے باہر نکل آئے امریکی صدر کہتے ہیں کرونا سے مطالق بہت کچھ سیکھا ہے جس طرح سکول میں سیکھتے ہیں امریکی شہریوں کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ نے کرونا وائرس کو سنجیدگی سے نہیں لیا کرونا بیماری میں مبتلا امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرمپ اسپتال سے باہر نکل آئے ماسک پہنے ٹرمپ نے ہامیوں کو دیکھ کر گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ہاتھ ہلایا ٹرمپ کچھ دیر بعد واپس اسپتال میں چلے گئے گاڑی میں بیٹھ کر ہامیوں کے پاس جانے سے پہلے ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر اپنی ویڈیو بھی جاری کی اسپتال سے جاری ویڈیو میں ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا کہ کرونا سے مطالق بہت کچھ سیکھا ہے جس طرح سکول میں سیکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ والٹریڈ اسپتال کے ڈاکٹرز اور طبی عملے کی جانب سے بہتر خیال رکھنے پر شکر گزار ہیں اس سے قبل وائٹ ہاؤس کی میڈیکل ٹیم نے امریکی صدر کی طبیعت سے مطالق بریفنگ میں بتایا تھا کہ صدر ٹرمپ کی طبیعت میں مسلسل بہتری آ رہی ہے ٹرمپ کو جمعہ کی صبح سے اب تک بخار نہیں ہوا جگر اور گردے بلکل ٹھیک کام کر رہے ہیں ٹرمپ پیر کی صبح تک اسپتال سے واپس آ سکتے ہیں دوسری جانب ایک سروے کے مطابق ہر چار میں سے تین امریکی سمجھتے ہیں کہ کرونا کا شکار امریکی صدر ٹرمپ نے محلک وائرس سے مطالق احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کی امریکہ میں ایک سروے میں ٹرمپ کے کرونا میں مبتلا ہونے سے مطالق سوال کیے گئے جس کے جواب میں بہتر فیصد امریکیوں کی رائے تھی کہ ٹرمپ نے کرونا کی وبا کو سنجیدگی سے نہیں لیا اور نہ ہی وائرس کے خلاف کوئی احتیاطی تدابیر اختیار کی سروے میں کرونا سے مطالق ٹرمپ کے روئے پر پچانوے فیصد دیموکریٹس جبکہ ان کی اپنی پارٹی ریپبلیکنز کے تین تالیس فیصد افراد نے منفی رہے دی